نیاب روحانی عملیات چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج میں ایک بہت مجرب اور نیاب روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ شہر کو رائے راست پہ لانے کا عمل ہے بہت ساری عورتیں اس معاملے میں پریشان ہوتی ہیں کہ ان کا خوان بورے کام کرتا ہے یعنی نشاہ وغیرہ کرتا ہے جوہاں کھیلتا ہے اور کئی قسم کی جو الٹے کام کرتے ہیں وہ ان وجہ سے پریشان ہوتی ہیں یعنی کہ دوسری عورت کی طرف دیکھتے ہیں عورت اپنی عورت سے محبت نہیں کرتا بیوی سے محبت نہیں کرتا بیوی کو مارتا پیٹا ہے اور ترہ ترہ کے یعنی کہ الٹے کام کرتا ہے تو اس حوالے سے آج میں یہ عمل روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ بہت آسان اور نیاب روحانی عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی کسی بھی قسم کی جو شہر میں خامی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی شہر جو ہے وہ رائے راست پہ آ جائے گا اگر جوہ کھیلتا ہے جوہ بھی چھوڑ دے گا نشہ کرتا ہے تو نشہ سے بھی چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا اور بیوی کے لئے اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی اگر کسی اور دوسری عورت کی جانب وہ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس طرف سے بھی وہ اس کا جانا ختم ہو جائے گا اس کا راستہ وہ بند ہو جائے گا اور اپنی بیوی کی طرف توجہ دین شروع ہو جائے گا اپنی بیوی کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا تو ناظرین اس نیاب روحانی عملیہ سے آپ اس چیز کا حل کر سکتے ہیں جو شہر ایسے کام کرتے ہیں جو غلط راستوں پہ چل رہے ہیں ان شہروں کا اس روحانی عمل سے آپ بہ آسانی ان کو رائے راست پہ لاسکتے ہیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے اس روحانی عمل کو روحانی وظیفے کو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور باج کیا کریں تاکہ آپ کو ہمارے روحانی عمل کا مکمل پتا چل سکے کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں جو ہم لکھ کرنی بتاتے ہیں اس کے لئے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنی ضروری ہوگی تو ناظرین سکرین پہ آج کا آپ کو ہمارا روحانی نقش نظر آرہا ہے جو کہ انتہائی آسانی کے ساتھ آپ اس نقش مبارک کو سمجھ سکتے ہیں یہ سولہ خانوں کا نقش ہے جو آپ آسانی اس نقش مبارک کو لکھ سکتے ہیں ناظرین آپ کو میں اس کے لکھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے کس ترطیب سے کس چال کے ساتھ اس کو نقش کو لکھنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ کو اس سولہ خانے بنانے اور سولہ خانے بنا کے سب سے پہلے آپ نے ترپن یعنی پانچ تین لکھنا ہے اس کے بعد پانچ ایک پھر پانچ چار اور اس کے ساتھ باست لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ نے لکھ لینا ٹھیک ہے پانچ چار لکھنے کے ساتھ باست بھی لکھ لینا پھر پانچ تین پھر دس اور اس کے بعد نو بارہ اور گیارہ اور اس کے بعد چھے اور پھر پانچ پانچ کے ساتھ بحقے یا باست یعنی کہ بحقے یا لکھنے آپ نے پانچ کے ساتھ اور اس کے بعد آٹھ اور ساتھ پھر دو اور اس کے بعد ایک پھر چار پھر جو ہے تین آپ نے اس ترطیب سے اس نقش مبارک ہو اس کی چال یہ ہے آپ نے اس سولہ خانوالا نقش آپ نے اس ترطیب سے لکھنا ہے اگر کوئی عورت یہ چاہے کہ اس کا خاند غلط کاموں کو چھوڑ کر رائے راست پر آ جائے اس کے دل میں بیوی کی بے پناہ محبت پیدا ہو جائے تو اس روحانی عمل کو اس روحانی نقش کو اس طرح استعمال میں لے کے آئے اس عمل کو اس طرح کرے کہ جمعہ رات کے دن باوضوح حالت میں جمعہ رات کے دن سورج تلو ہونے کے بعد جب تلو ہو جائے سورج تلو ہونے کے ساتھ ایک گھنٹے کے اندر اندر اس نقش مبارک کو آپ نے لکھنا ہے نقش مبارک کو لکھنا ہے اور اس نقش مبارک کے نیچے فلان بن فلان محبت بن فلان بن فلان کے بے قرار ہو آجب یا جبرائیل یہ بھی لکھنا ہے ناظرین اس میں ضروری جو بات ہے فلان بن فلان فلان بن فلان کی جگہ پہ آپ نے جو ہے نا اپنے خوان کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے آگے محبت میں لکھ کر آگے فلان بنت فلان یعنی کہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھ کر آگے لکھنا ہے کہ برار بے قرار ہو آجب یا جبرائیل ٹھیک ہے یہ آپ نے اس ترتیب سے لکھ لینا نقش لکھتے ہیں وقت آپ کی جو ہے نا انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے اس نقش مبارک کو لکھنا ہے نقش لکھتے ہوئے نہائیت یک سوئی یعنی کہ توجہ کے ساتھ اس نقش مبارک کو لکھنا انشاءاللہ ہوتالہ قاون کے دل میں اپنی بیوی کی محبت بہت زیادہ بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی اور رائے راست پر بھی آ جائے گا تو ناظرین اس روحانی وظیفے میں خاص جو بات ہے آپ نے اس کو جمعہ رات کے دن پہلے ایک گھنٹے کے اندر اندر لکھنا ہے اور لکھنا کس کے ساتھ ہے وہ آپ نے ارکے غلاب اور زافران کے ساتھ لکھنے نا ہے ارکے غلاب اور زافران کے ساتھ لکھ کر اس نقش مبارک کو آپ نے بازو پہ باننا ہے جو بھی یعنی کہ جس عورت کا بھی غلط کاموں میں ہو اور وہ رائے راست پہ نہ آتا ہو تو وہ عورت یہ نقش مبارک خود لکھے گی ٹھیک ہے پائنٹائم نماز کی پبندی کر کے اس نقش مبارک کو لکھے گی جمعہ رات کے دن آپ نے اس نقش مبارک کو لکھنا ہے سورج تلو ہونے کے ساتھ ایک گھنٹے کے اندر اندر ارکے غلاب اور زافرن سے لکھنا ہے لکھ کر آپ نے موم جامع کروا کر بائیں بازو پر باندھ لینا ہے اس نقش مبارک کو موم جامع کروا کر بائیں بازو پر آپ نے باندھنا ہے انشاءاللہ ہوتاللہ بہت جلد زیادہ سے زیادہ گیارہ دن روز کے اندر انشاءاللہ ہوتاللہ جو کامت ہوگا وہ رائے راست پہ آ جائے گا بولے کاموں سے ہٹ جائے گا غلط کاریوں سے ہٹ جائے گا اور اپنی بیوی کے اوپر توجہ دینا شروع ہو جائے گا بیوی کی اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ ہوتاللہ سب کو چھوڑ کر اپنی بیوی کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا روحانی وظیفہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل نیاب روحانی عملیات کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکان گائنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ پاسکے ہماری آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور لائک بھی کیا کریں ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اپنے جاننے والوں کے ذاتھ ضرور ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے روحانی عملیات سے مستفید ہو سکیں اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ میں ضرور حصہ لینا چاہیے اور ناظرین کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں کمرس باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا ہمارا کونٹیکٹ نمبر وارٹس اپ نمبر موجود ہے اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کو ایس عمل چاہیے جو ہمارے چینل پہ نہیں موجود تو وہ بھی آپ ہمیں کمرس باکس میں کہہ کے لے سکتے ہیں یا وارٹس اپ کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے لے سکتے ہیں تو ملتے ہیں ناظرین آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ